وارٹر پروف ہے تو اس میں ہم پانی ڈال کے چیک کر لیتے ہیں کہ کس حد تک وارٹر پروف ہے یہ آدھا گلاس ہم نے پانی کے اس میں ڈال دی ہے پانی اس میں نیچے کی طرف نہیں جا رہا تو میرے خیال سے تو وارٹر پروف ہے جو ان کا دعویٰ بلکل صحیح ہے اسلام علیکم حاضر ایک نئے ولوگ کے ساتھ کینویس میرل انسٹال کریں گے اس کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا ریٹ وگر ہے کیا سائز ہے پی اے ڈیزائن ہم اس کے پر انسٹال کریں گے گمبت سخرا کا مولڈن ڈام بھی مشہور ہے مسید اکسا کے ساتھ یہ ایک امارت ہے اس کی سینڈری بنایا گیا ہے اور اسے مسید اکسا کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے سائز بگر ہے اس کے ساتھ لکے میں اچھا اب دعافی کسٹمرز یہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب کراچی سے باہر کارگو کروائیں گے تو پکچر خراب ہوگی پہنچے گی اس کے لئے دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ پیکوئی بھی ہوتی ہے امپورٹڈ ہے اب اس کے اوپر یہ بچر تکریبوں کو چالیس پچاس کے لوگ کو بزن ہوگا اس کا اب یہ اس کے اوپر کھڑا ہو گیا مکمل لیکن اس کی جو کون ہے پیکنگ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اس طرح سے یہ پیکوئی بھی ہوتی ہے اب اس کے اوپر کوڈ لکھا ہوا ہے ساتھ میں اس کا سائز لکھا ہوا ہے اس کے ادر کون سا سائز پیکوئا ہوا ہے اور اوپر ڈیزائن نمبر لکھا ہوا ہے کہ فلان ڈیزائن نمبر اس کے اندر موجود ہے اس طرح سے پیکوئا وہ ہوتا ہے پروپر طریقے سے یہ اس کے اندر سے اب یہ پیکچر ہماری نکل آئی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جینس کی طرح کا کپڑا ہے فیبریک ہے اور فلیکس جو ہوتا ہے وہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے چمک رہا ہوتا ہے اس میں چمک نہیں آتی یہ فیبریک ہی ہے اس میں ایسا ہے کہ ابھی جو دیوار ہے ہمارے پاس اس کا سائز چھوٹا ہے پیکچر بڑی ہے تو اس کو ہم سائیڈوں سے کٹ کریں گے دونوں طرف سے تاکہ جو سینٹر کا یہ گورڈن ڈوم ہے یہ سینٹر میں آ جائے اور دونوں سائیڈوں سے برابر کٹنگ ہو جائے یہ دیوار پر لگانے لگیں سب سے پہلے اس کے اوپر گلو لگایا جاتا ہے جرمن گلو دونوں طرف لگا لیا گیا کونے پر اور سینٹر میں جو ہے وہ یہ لیکوڈ گلو ہے اس کے اندر بھی جرمن گلو اچھا خاصا مکس کو اب ہوتا ہے تاکہ پکڑ اس کی مضبوط ہو جائے اب پیکچر لگانا شروع کر رہے ہیں پیکچر کو رول کیا ہوئے تو اس لیے یہ لگاتے بہت آسانی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس دو سے تین افراد ہوں تو بہتر یہ کسے کھول کے پورا پہلے ایک دیوار پر رکھ کے سائز دیکھ لیں کہ کسی طرف سے اوپر نیچے نہ ہو اور اس کے بعد آپ اسے ایک سائٹ سے پریس کرنا شروع کریں پہلے دیوار پر گلو لگا ہوا اس کے بعد پیکچر کو ہم نے سیٹ کر لیا کہ اوپر کی طرف سے بھی نیچے کی طرف سے بھی کسی طرف سے کچھ جگہ خالی نہ رہے اس کے بعد جو اس میں ائر ہے صرف اس کو پریس کرنا ہوتا ہے اور اس کو نیچے کی طرف پریس کرتے رہیں گے اور اس طرح سے ہماری یہ پیکچر پیسٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح سے ایک گلو لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد بہت آسانی صرف پیکچر کے اوپر سکریپر چلا کے جو اس میں ائر ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے اس طرح سے پیکچر ہماری پوری انسٹال ہو جاتی ہے اب یہاں پہ کوئی ہمیں مشکل سے تقریباً بیس پچیس منٹ ہوئے ہیں تقریباً دیوار ہماری مکمل ہو چکی ہے اب یہاں پہ آگے بیم آ رہا ہے تو بیم کی کٹنگ کر کے باقی آگے اسی کو نیچے کی طرف سے اسی پیکچر کو پینٹینیو کریں گے اب اس میں صرف ائر نکال رہا ہے گاریگر جو سکریپر چلا رہا ہے صرف ائر ہے کیونکہ پیچھے گلو آلڈی لگا ہوا ائر نکل رہی اور پیکچر جو ہے اس کے ساتھ خود سے پیسٹ ہو رہی ہے یہ چپک جائے گی اور مضبوطی سے چپک جائے گی دوبارہ آپ اسے استعمال کرنا چاہیں تو بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کونے سے آپ اسے پکڑ کے کھینچیں گے پورا نکل آئے گا اور کسی بھی دوسری جگہ پہ آپ نے لگانا ہوں اسے لگا سکتے ہیں وال پیپر میں ایسا نہیں ہوتا وال پیپر آپ نے ایک جگہ لگا دیا تو وہ ختم اس کے بعد جب آپ اسے اٹھا رہیں گے تو وہ بلکل کچرا ہو جاتا ہے یہ اس کی قولٹی بھی چیک کر لیں پرنٹنگ قولٹی فل ایش ڈی میں گمبت کو بھی ہم تھوڑا زنگر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی بھی قولٹی چیک کر لیں اس پر جو لائننگ بنیم یہ بلکل واضح کلیر دکھ رہی ہے فلیکس کے اندر بھی اس طرح کے ایش ڈی ڈی ڈیزائن موجود ہے لیکن جو کینویس کا ریزرٹ ہے وہ بہت ہائی قولٹی ہے فلیکس کے مقابلے میں کینویس میں تقریبا ہمارے پاس تین سو ڈیزائن موجود ہیں اس میں صرف دو سائز ہیں اس کے علاوہ کوئی سائز اس میں نہیں آتا اچھا آپ کو ایک ایکسپریمنٹ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں اس میں جو کمپنی ہے جو چائنا میں سے ہمیں بنا کے دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ وارٹر پروف ہے تو اس میں ہم پانی ڈال کے چیک کر لیتے ہیں کہ کس حد تک وارٹر پروف ہے یہ آدھا گلاس ہم نے پانی کے اس میں ڈال دی ہے پانی اس میں نیچے کی طرف نہیں جا رہا تو میرے خال سے تو وارٹر پروف ہے جو ان کا دعویٰ بلٹل صحیح ہے نمی والی دیوار کے اوپر بھی ہو کہتے ہیں لگا لیں کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ دیکھیں پانی کو میں پریس کر رہا ہوں نیچے سے لیکن ہاتھ عدی بھی خوش کے اس پر کوئی گیلہ پن نہیں آیا پانی اندر ایسا کیسے موجود ہے پکچر ہماری تقریباً مکمل پریس ہو چکی ہے صرف نیچے کا کچھ حصہ باقی ہے اوپر کے ابھی کٹنگ کر رہے ہیں اس سائٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے مکمل جو اوپر اضافی ہے کہ ایس کا پیس چھوڑا ہوتا دروازے کی طرف سے بھی مکمل فینش ہو چک ہے صرف نیچے کے حصہ بھی یہ دقریباً دو فٹ کا پریس ہے یہ پورا نیچے سے باقی ہے اس کو ابھی بعد میں پریس کریں گے اس میں صرف دو سائز ہمارے پاس دستیاب ہیں تیرہ فٹ نوین چڑھائی نو فٹ ہنچائی ابھی جو یہاں پر لگا رہے ہیں اٹھارہ ہزار روپے آج کی ڈیٹ میں بارہ فٹ چڑھائی آٹھ فٹ ہنچائی سترہ ہزار روپے آج کی ڈیٹ میں یہ اس کا ریٹ ہے اس میں آپ کا بھی ٹائمز آیا ہوتا ہے ہمارا بھی ٹائمز آیا ہوتا ہے اس پوری ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل بتا دی گئی ہے اس قولٹی میں تین سو ڈیزائن موجود ہیں اب جو نیچے کے حصہ باقی ہے اس کو اپر اٹھا لیئے یہ جپکا ہوا نہیں تھا اس میں گلو نہیں لگا ہوا تھا سب سے آخر میں اس کو لگا رہے ہیں جرمن گلو اس کے نیچے جوائنٹس میں لگا لیا گیا نیچے کی طرف جو جوائنٹ آنا ہے اور دونوں سائیڈوں پر اور اس لیکوڈ کیلو جو سینٹر میں لگا لیں اس میں کوئی جوڑ نہیں آتا ہے اس وجہ سے اس کے کھلنے کے حصہ تقریباً سو فیصد ختم ہو جاتا ہے نمی کی وجہ سے جو کھل جاتا ہے اب اس کو پریس کر رہے ہیں سینٹر سے دونوں طرف اس کا جو ائر ہے وہ دونوں طرف نکالیں گے اور اس طرح سے یہ پکچر ہماری مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ مشکل اس پر تقریباً تیس سے پینٹس منٹ لگے ہیں اور یہ دیوار مکمل تیار ہو چکی ہے ایمپورٹڈ ہے تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ ڈیزائن اس میں موجود ہیں فل ایش ڈی کالٹی میں ہیں اور یہی پرنٹنگ یہ ہے اور اس میں جو فیبرک یوز ہو جائے وہ بھی یہ جو آپ کو اس میں دکھایا گیا پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ مانگوانا چاہیں واتس اپ پھر آپ تک کر کے آپ مانگوا سکتے ہیں کیٹلاگ آپ کو مل جائے گی اس میں سے آپ ڈیزائن سیلیکٹ کر لیں سائز سیلیکٹ کر لیں کے جو آپ کو چاہیے اور پھر آپ کسی بھی شہر میں مانگوانا چاہیں بہ آسانی مانگوا سکتے ہیں ہماری جو لیکیشن ہے وہ کراچی کیے اب یہ مکمل پریس کر چکے ہیں صرف نیچے کی کٹنگ واقع ہے تو یہاں جو دیوار کا سائز تھا وہ چوڑائی میں تقریباً گیارہ فٹ ہے اور انچائی میں نو فٹ کچھ تھا لیکن جو پکچر ہماری وہ نو فٹ دو انچ ہے تو نیچے سے بھی کٹنگ آ رہی ہے اوپر سے بھی کٹنگ آ رہی ہے پوری پکچر ایک دیوار پر لگ چکتی ہے زیادہ تر جو سائز ہوتا ہے دیواروں کا وہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں کافی کسٹمرز پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح ایڈجسٹ کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے کی طرف سے بھلے آپ اسے چھوڑ دیں نیچے پیپر نہیں لگائیں کیونکہ نیچے کوئی فرنیچر وغیرہ اور صوفہ پیٹ وغیرہ آ جاتا ہے تو نیچے کے اسے تو ویسے ہی کور ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پھر بھی اسے کور کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے اس سے ملتا جلتا وال پیپر آپ لگا رہے ہیں جس میں جیسے آج کل پینل کی ڈیزائن کا وال پیپر آ رہا ہے بریکس کی ڈیزائن کا وال پیپر آ رہا ہے تو وہ نیچے لگا کہ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں سائز ہم اس میں بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے جو سائز آ رہا ہے وہی سائز ہم آپ کو دیں گے تو اس میں سائز دیوار کی ساب سے ہم بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے اس میں آپشن موجود نہیں ہے تب یہ کٹنگ ہو چکی ہے اور پکچر ہماری مکمل ٹیسٹ ہو چکی ہے پیسٹ ہونے کے بعد کردے منظر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیوار ہماری مکمل تیار ہیں اس کے اوپر گلے کپڑے سے کاریئر نیک دیوار دوبارہ سے صفائی کر لی گلو وغیرہ کا جو نشان آ گیا تھا وہ بلکل صاف ہو چکے اب پرننگ کی کوالٹی آپ کے سامنے لگانے کے بعد کے ریجلٹ آپ کے سامنے کہ پہلے کیسے دکھری دیوار اور ابھی کیسے دکھری اس میں فلاورز بھی موجود ہیں مختلف ڈیزائن اس میں موجود ہیں پیڈی ایف آپ کو وارڈ سپ پر مل جائے گی تو امید کہ اتنا یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل پر نائے ہیں لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے ملتے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ